اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی لائف سٹائل اڈ میک اپ تو کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزیم ہوں گی اور خیر وافیس سے ہوں گے یہ ہے جی دوپہر کا ٹائم تو میں یہاں پہ لگا رہے ہوں فشک و مسالہ تو میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ بنا لیا تھا اور وہ میں نے اس میں ڈال دی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور جی اس میں اب ڈال رہی ہوں میں خشک دھنیا میں خشک دھنیا پاڈر یوز نہیں کرتی ہوں میں کٹا ہوا دھنیا یوز کرتی ہوں تو خشک دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے بس وہی بیسک مسالہ ہی اس میں میں ڈال کے تو میں اس کو مکس کر کے رکھ دوں گی جب میں فش کو مسالہ لگا رہی تھی تو پھر میرا پالر پہ کام آ گیا تھا تو میں وہاں پہ پالر کام کرنے چلے گی تو یہاں پہ یہ میری جو ہیلپرز ہیں میں ان کے سامنے جس طرح سے ان کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ نا اس اس طرح سے یہ کر لیں تو وہ پھر یہ کام کر لیتی ہیں الحمدللہ بہت اچھے سے میں نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے اور یہ مسالے بیسک مسالے ہی ڈال رہی ہیں کٹی ہوئی مرچیں پیسی ہوئی مرچیں ادرک لہسن کا پیسٹ اور نمک اور گرم مسالہ اور جی حلدی پورڈر تو یہاں پہ یہ سارے بیسک مسالے ڈال کے اس کو بہت اچھے سے پھر کر لیں گے مکس یہ گرم مسالہ ہے میں بھی وائس اور کر رہی ہوں اور ابھی دیکھ رہی ہوں کہ میری بچیوں نے اس پہ کیا کیا ڈالا ہے میری ہیلپرز نے کیونکہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ جس طرح سے میں فش کو مسالے لگاتی ہوں تو آپ لوگ بھی سیم اسی طریقے سے اس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھ دیں کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں فش اور ساگ یہ دونوں چیزیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہماری فریج میں موجود ہوتی ہیں تو کباب تو ویسے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں اور ادھر پھر میں بنا رہی تھی آٹا گوند رہی تھی یہ آٹا میں خود گوند رہی تھی کیونکہ یہ بچیوں کو نہیں آتا ہے مکائی کا آٹا گوندنا تو اس کو میں اس طرح دودھ سے آٹے کو گوند لیتی ہوں اور پھر اس کو میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو پتیلی میں کیوں گوند رہی ہوں میں اس میں اس لئے آٹے کو بنا رہی تھی کیونکہ یہ پتیلی میں نے دودھ اس میں سے خالی کیا تھا دودھ کو میں نے جگ میں رکھا تھا اور پتیلی میں نا وہ تھا ملائی لگی ہوئی تھی بہت زیادہ تو پھر اس لئے وہ میں نے سوچا کہ اس طرح سے اس کو ضائع نہ کروں تو اسی میں میں دودھ کو گوند لوں اور پھر میں چیک کرنے آئی تھی کہ آٹا گوندنے بھی آئی تھی کہ جا کے تھوڑا سا چیک بھی کر لوں کہ بچے کیا کر رہی ہیں تو لیمن انہوں نے نہیں نچوڑے تھے جب میں آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ لیمن بھی نچوڑ لیں کیونکہ فش میں جب تک لیمن نہ ہو تو وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے اور یہ کیا بن رہا ہے یہ میں آپ لوگ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی بہت مزے کی چیز ہے آپ لوگ ویسے گیس بھی کر سکتے ہیں تو گیس کر کے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن لاسٹ میں میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ یہ آج میں کیا بنا رہی ہوں اور یہ میں آٹا گوند کے رکھ دوں گی کچھ دیر کیلئے اس کو یہ ہے گھی گھی تو بن گیا تھا وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں وہ کیا بنا رہی تھی یہ دیسی گھی ہے میں نے بنایا ہے ملائی کا تو جو ملائی جمع ہوئی پڑی تھی وہ گھی میں نے بنا دیا ہے کیونکہ آج میرا ارادہ تھا ساکھ کو تڑکہ لگانے کا کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا میں پالر پہ کام کرتی رہی ہوں تو بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا اس لئے میں نے بچوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ گھی بننے کے لئے رکھ دیں تو پھر میں ہم بعد میں ساکھ کو بنا لیں گے کیونکہ ساکھ دیسی گھی کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے گھی میرا پاس ختم تھا تو جب تک میں نے پالر پہ کام کیا تو انہوں نے وہ گھی بنا دیا تھا اور اس میں میں نے سبز لہسن ڈالا ہے تو اب یہاں پہ ساتھ کے ساتھ میں روٹی بھی بنا رہی تھی مکائی کی روٹی یہ میں بنا رہی ہوں مکائی کا آٹا ہی گندہ تھا میں نے پہلے اس کو میں تھوڑا سا چھوڑی کے ساتھ اس کو نیچے سے طوے سے علا کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو بڑھاتی ہوں تو اس طرح سے یہ روٹی بہت اچھے سے بنتی ہے نیچے چھپکتی نہیں ہے میرا تو یہ ہی سمپل سا طریقہ ہے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو پانی لگا کے ہلکا سا تو میں روٹی کو بڑھا لیتی ہوں دوے پہ اور یہاں پہ یہ لہسن تقریباً بھون چکا تھا اور اس کی بعد میں نے اس میں دھنیا بھی ایڈ کر دیا تھا میں دھنیا ساگ میں ہمیشہ اسی ٹائم پہ ایڈ کرتی ہوں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ساگ ویسے جہاں سے آیا تھا مجھے کسی نے بھیجا تھا تو تڑکہ انہوں نے لگا کے ہی بھیجا تھا لیکن پھر میں نے دیسی کی اس میں ایڈ کیا ہے تو ہلکا سا نمک مرچے بھی مجھے کم لگ رہی تھی اس سے اگر ہم تھوڑا سی لہسن نمک مرچے ڈال لیتے ہیں تو ساگ بلکل اس طرح سے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو آج ہی بنایا ہو فریش تو اس لئے میں اس کو تازہ کر رہی تھی فریش کر رہی تھی ویسے تو یہ تڑکہ لگا ہوا تھا دھنیا میں نے لہسن دھنیا ڈال کے اور نمک مرچے ڈال کے دیسی گھی ڈال کے اس کو میں کچھ دیر کے لئے بھون لوں گے تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور گھی بھی بن کے تیار ہو چکا تھا اس کو بھی ساتھ کے ساتھ میں چان رہی تھی بہت زیادہ مطلب آج کام تھوڑا سا بڑھا ہو گا تھا اور میں اس کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں بالر کے کام بھی کر رہی تھی اور گھر کے جس طرح سے کام چھوٹے موٹے ہوتے وہ بھی کر رہی تھی اور یہ جی روٹی بن گئے تھی اس پہ میں لگا رہی تھی دیسی گھی میں تب پہ نہیں لگاتی ہوں تب سے اتار کے لگاتی ہوں اور ساگ بھی بہت مزی کا بن چکا تھا تو اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا پھر دیسی گھی ڈالوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے پورا فل ایک دیسی طریقے سے ہم اس کی مکعی کی روٹی اور ساگ کو انجوائے کریں اور جی جو میں آپ لوگ سے بتا رہی تھی کہ میں اینڈ میں بتاؤں گی کہ میں کیا بنا رہی ہوں جو ہم نے گھی بنایا تھا وہ گھی بنایا تھا ملائی کا تو ملائی لاسٹ میں اس طرح سے ہو جاتی ہے تو آپ اس میں اگر تھوڑا سی شکر یا گھر ڈال کے اور سبس الیچی ڈال کے اس کو ہلکا سا بھون لیں تو یقین مانیں یہ اتنا اچھا حلوہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو میں ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں اتنا سارا دیسی اس میں گھی ہوتا ہے ملائی ہوتی ہے تو پھر زائع بھی نہیں ہوتا ہے ویسٹ نہیں ہوتا ہے اس سے بہت اچھا بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے تو میں اس کو بناوں گی اور پھر اس کو تھنڈا کر لوں گی لیکن جب اس کو کھائیں گے تو پھر دوبارہ سے اوون میں گرم کر کے ہم لوگ کھائیں گے اچھا جی آج جو مجھے جلدی پڑی ہوئی تھی میں نے جانا تھا شادی میں میری کزن کی بیٹی کی شادی تھی تو گھر سے تھوڑا سا دور بھی تھی جلدی جلدی سے گھر کی کام نمٹائے اور کام نمٹانے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے اپنا ڈریس پریس کیا ہے اس طریقے یہ آگا نور کی شرٹ سی میری بہت پیاری شرٹیں اس کی بازو بہت خوبصورت ہیں تو آج میں یہ پہن کے جا رہی تھی اور جو اس کے ساتھ میں جیولری پہن رہی تھی وہ یہ تھی تو جیولری ساری میں آرٹیفیشل ہی پہن لوں گی کیونکہ آج کل گولڈ کا تو اتنا فیشن ہی نہیں ہے ہر کوئی میچنگ ہی پہنتا ہے تو آرٹیفیشل جیولری کو میں پہن رہی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے جی میری لکھ ہے میں ایسے تیار ہو گئی تھی اپنے ڈریس کے ساتھ اور جیجے میں نے بینگلز بھی میں پہن رہی تھی چوڑیاں بھی اور پھر بس میں جلدی جلدی سے تیار ہو کے اب تھوڑا سا اپنوں کے ساتھ بھی میں نے سوچا اپنے لکھ شیئر کروں تیاری کی کہ کس طرح سے میں ہلکہ پھلکہ سے میک اپ کر کے تیار ہو کے جا رہی تھی کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ تھی تو میں نے باند شوز کا ہی انتخاب کیا ویسے بھی میں عام روٹین میں باند جوتے ہی پہنتی ہوں عام روٹین میں بھی اور شادی میں بھی میں اس طرح کوٹ شوز پہنتی ہوں مجھے اپن شوز بالکل اچھے نہیں لگتے اس طرح باند شوز میں آپ کی گریس بہت اچھے آتی ہے بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں بھی میں بینگلز پہن رہی تھی جس جس طرح سے مجھے میری ہیلپرز ہیلپ کر رہی تھی تو میں ویسے ہی مطلب تیار ہو رہی تھی ٹائم تھا تین بجے کا اور مجھے تیار ہوتے ہوتے ساڑھے تین تو ہو ہی گئے تھے ابھی میں گھر پہ تھی اور ساڑھے تین بج گئے تھے اس لئے میں بہت زیادہ جلدی کر رہی تھی کہ ٹائم پہ جاؤں رنگز بھی میں نے اپنے انڈریس کے ساتھ میچنگ پہنی ہے تو یہ ہے جی میرا سوٹ میرا دوبتہ اس کے ساتھ میں نے یہ لال والا لیا ہے کھلا ہوا لال کلر کا دوبتہ ہے اس کے ساتھ اور گولڈ ڈل گولڈ مدرب لائٹ گولڈ کلر کا سوٹ تھا میرا اور اس کے بس میں ابھی لاسٹ میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ تو مجھے سب کچھ ہی ٹھیک لگا اور بچوں کے بھی فون آتے رہتے ہیں کہ ماما ہمیں پکچر بھیجیں کہ آپ کس طرح سے تیار ہوئے ہو تو پھر ان کے لئے بھی میں تھوڑا سا ایسے بنا رہی تھی تو پھر ان کو بھی ایسے بھیج دوں گی اب بس میں جا رہی ہوں جی بلکل ڈن ہو گیا سب اب میں جا رہی ہوں اب جاتے ہیں تو کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا پھر راستے سے بہن کو بھی اٹھانا تھا ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے سسٹر میری کو اور میرا بھتیجہ بھی تھا تو ساتھ میں ایک تو مطلب ہمارے راستے میں سٹی ہونے والے تھے پھر تھوڑا ٹائم وہاں پہ بھی لگنا تھا تو بس اب ہم شادی والے گھر پہ چلے جائیں گے تھوڑا سا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی بہت سمپل سادہ طریقے سے گھر پہ ہی وہ شادی کر رہے تھے اور میرا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ گھر پہ اچھا ہوتا ہے اور یہ ہے جی کھانا کھانا انہوں نے بنایا ہوا تھا بیف تھا بیف کورمہ تھا اور ساتھ میں نان تھے اور ساتھ میں زردہ تھا زردہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور شادی کا کھانا ویسے بھی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے تازہ فریش والا ایک دن اگر رکھا جائے تو وہ اچھا زیادہ نہیں لگتا ہے یہ جی اس طرح سے انہوں نے تھوڑی بہت ہلکی پلکی سی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی لیکن سب بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اور اگر جی آپ لوگ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اب میں جا رہی تھی واپس ملتے ہیں جی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی 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 بائی